ہیلو فرینز آستا کی رسوئی میں آپ سبی کا سواگت ہے آج میں آپ لوگوں کے لیے بلکل نازان چکن کری کی ریسپی کی ویڈیو لے کر آئیں تو ویڈیو پورا دیکھیں چلیے بنانا سرو کریں بنانے کے لیے یہاں پہ میں نے 500 گرام چکن لیا ہے جس کو میں نے اچھے سے دو کر ساپ کر لیا ہے اب ہم سب سے پہلے اس میں ہم کچھ مسالے ایڈ کریں گے اس میں ہم ڈالیں گے ایک چمچ ہلدی پاورٹر ایک چمچ دھنیا پاورٹر آدھی چمچ تیکھی لال میچ پاورٹر سوادہ نسان نمک اور ایک چمچ میٹ مسالہ ساری مسالوں کو ڈالنے کے بعد چکن میں ہم مسالوں کو اچھے سے مکس کریں گے چکن میں مسالے اچھے سے مکس ہو چکے ہیں اب ہم اسے ڈھک کر 8 سے 10 منٹ کے لیے میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے اب ہم اس کے مسالے کو تیار کریں گے مسالے میں میں نے لیا ہے دس سے بارہ کر لیے لازن کی دو تیز پتہ کالی میرچ ڈال چھینی اور دو ٹکڑا عد رکھا سب سے پہلے ہم اس مسالوں کو پیس لیں گے اس کے لیے ہم لیں گے گرانڈر جار اس میں ہم مسالوں کو دال دیں گے اب ہم اس میں تھوڑا چا پانی ڈالیں گے اور ڈھک کر لگا کر مسالوں کو پیس لیں گے مسالے ہمارے پیس کر تیار ہو چکے ہیں اب ہم بنانا سرو کریں گے بنانے کیلئے میں نے گھر چولے پر کڑھائی کو رکھتی ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے لگوہ پچاس گرام سرسو کا تیل تیل کو ہائی فلم پر اچھے سے گرم کریں گے تیل ہمارا اچھے سے گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے چیرہ اور دو سے تین تیز پتہ تھوڑی دیر چڑکنے کے بعد اس میں ہم ڈالیں گے تین سے چار میڈیم سائج کی باریکٹی ہوئے پیاج پیاج کو ڈال کر اس کو چلاتے ہوئے اچھے سے گولڈن براؤن ہونے تک اس کو ہم بھول لیں گے پیاج ہماری اچھے سے گولڈن براؤن ہو چکی ہے اب ہم اسی میں ڈالیں گے میرینیٹ کیا ہوا چکن چکن کو ڈال کر اس کو ہم اچھے سے چلائیں گے تھوڑی دیر اچھے سے چلانے کے بعد دو منٹ ہو چکا ہے اب ہم ڈھککن ہٹائیں گے ڈھککن ہٹانے بعد ہم دیکھیں گے چکن ہمارا اچھے سے بھون چکا ہے اس میں سے تین نکلنا ضرور ہو چکا ہے اب ہم اسی میں ڈالیں گے پیزا ہوا مسالہ مسالہ کو ڈالنے کے بعد گرانڈجا میں پانی ڈال کر اس کو بھی مس میں ڈال دیں گے مسالہ ڈالنے کے بعد اس کو ہم دو سے تین منٹ تک اچھے سے چلاتے ہوئے بھونیں گے مسالوں کو بھونتے ہوئے دو سے تین لٹ ہو چکا یا اچھے سے بھن چکا ہے اب ہم اسی میں ڈالیں گے دو میڈیم سائز کی کٹے ہوئے ٹاماتر ٹاماتر کو ڈال کر اس کو ہم دو منٹ کے لیے ڈھک دیں گے دو منٹ بعد ہم ڈھک کر ہٹا کر اس کو پیچھ سے چلائیں گے تھوڑی دیر اچھے سے بھوننے کے بعد اب ہم اسی میں ڈالیں گے پانی پانی آپ اپنے ہو سکتے ہیں ڈالیں جتنا کہ آپ کو گریوی چاہیے پانی ڈال کر اس کو ایک بار ہم اچھے سے چلائیں گے اور ڈھک کر لگا کر اس کو پان سے چھے منٹ تک میڈیم لو فلیم پر اچھے سے پکائیں گے پان سے چھے منٹ ہو چکا ہے اب ہم ڈھک کر ہٹا کر اس کو چلائیں گے بہت ہی بڑیاں چکن کری ہماری بن کا تیار ہو چکی اس کی گریوی بھی اچھے سے کاری ہو چکی ہے اب ہم گیس کو بند کر دیں گے اور اس میں ڈالیں گے باریکٹی ہوئی ہری دنیا دھنیا کو ڈال کر اس کو مچھے سے مکس کریں گے تو فرینز بہت ہی بڑیا چکن کری ہمارا بن کر تیار ہو چکا ہے آپ میری طرح ایک بار چکن کری بنا کے دیکھیں یقین مانی آپ کو بہت پسند آئے گا اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے تاکہ میری لائکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ میری آنے والی ہر ایک نئی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو ملتی رہے ویڈیو پورا دیکھنے کے لئے تھنک پھر ملیں گے کسی نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے بائی بائی